اور پہلے ہی نشست میں ایک ڈرائنگ روم تھا اس میں بیٹھ کے ہم تین چار نان پروفیل ہو گئے وہ جو پہلے چار آل بم ہے نا اس میں جو تبلہ بجا رہا ہے وہ وکیل ہے اچھا وہ شوکیہ مدکار ہے سارے جو گھنگرو بجا رہا تھا وہ مل اونر تھا اچھا ٹیکسٹائل مل اونر تھا اور جو ریکارڈنگ کر رہا تھا وہ بھی بہت چنگا بھلا تکڑا تھا بزرس میں تو ہرمونیا میں خود بجا رہا تھا تو اس طرح وہ چار آل بم ریکارڈو اور وہ ماشاءاللہ پھر بہت ہٹ ہو گئے اور اس میں سے ایک نے تو مجھے انٹرنیشنل بنا دی جس میں دل لگایا تھا دل لگی ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں آپ کا شو سستہ اور میاں والی میں اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے یہ ہم نے سنا ہے کہ میاں والی کا جو شو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور میاں والی میں سستہ اور مہنگا بسکلی چھوٹے اور بڑے کی بات کرو کہ لاہور میں تو آپ کرتے ہیں تو میاں والی والے لوگ آپ کی بہت زیادہ ایک سٹیٹس سیمبل سمجھا جاتا ہے میاں والی میں یہ ہم نے سنا ہے کہ میاں والی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹس سیمبل ہے کہ خان صاحب شو کر جائے وہاں پہ آکے یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی مجھے تو الحمدللہ لاہور میں بھی اتنی ابھی میں نے کچھ دن پہلے الہمراہ میں شو کیا تو الہمراہ والوں نے توبہ توبہ کر لی اچھا تو انڈین فلمز میں نے آپ کے بہت گانے کاپی کی ہیں تو آپ کو یہ اچھی لگتی ہے بات یا بری لگتی ہے اپنے لئے ازاد سمجھ دا ہوں کہ وہ اتنے میار کی چیز تھی کہ وہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ان کی اور ہماری آدھی قوم وہاں جا کے کام کرنا چاہ رہی ہے دل کیا آپ کا وہاں جا کے انڈیا جا کے کام کرنا ہے میں دوستی میں گیا ہوں ویسے تو میری خوش کسمتی کہ انڈیا سے لوگ آئے میرے ساتھ کام کرنا کی بالکل مال تو کلیبریشنز آپ نے کی ہے ان کے ساتھ ہاں ان کے ساتھ کی ہے میں نے ایک آدھ فلم کے لیے بھی میں نے کیا ہے تو وہ کیا کیسا ایکشپیرینس تھا آپ کو اچھا لگا مزا آیا نہیں مجھے تو اپنے ملک میں دے اپنے ادھر ملک میں تھوڑی ہے بہت ہے بس الحمدللہ اچھا فلم ایکٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مجھے کھینچ کھانچ کے لے گئے تھے وہاں کیسا وہ فول ٹائم جاب ہے اور اپنی جگہ فول بہت بڑی جاب ہے مطلب انجوائے نہیں کیا آپ نے وہ انجائے تو کیا ہے کیونکہ میرے جو سینئر تھے مثلا سلطان راہی صاحب باہر بیگم صاحبہ جب ان کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے جس طرح ٹریٹ کیا نغوما بیگم صاحبہ تو بہت مزا آیا ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے وہ اپنی جگہ پہ نہیں وہ فلم تو ماشاء اللہ بہت سپر ہٹ تھی اللہ کا کرم ہو لیکن وہ آگے پھر آپ کا نہیں دل کیا نہیں میرا دل اس لیے نہیں کیا کہ میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں کام کروں اس طرح مجھ سے کروایا نہیں ناظرین تعالی اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب سے بہت سی اور مزیدار باتیں ہوں گی اور ان کے بارے میں ہم بہت کچھ اور جانیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہاں سادیا تم جواد کے ساتھ کالج میں جاتی تھی نا تو تمہارے پاس جواد کے کوئی ویڈیوز ہیں نہیں میوزک ویڈیوز نہیں فنی ویڈیوز سب ڈیلیٹ کرا دیا بہت ہی چلاک ہے اچھا چلو اوکے ٹھیک ہے بھئے بائی اب کیا کروں ہاں گھر فون کرتی ہوں امی سے کہتی ہوں کہ جواد کا کوئی پرانا سمان چک کریں ویڈیوز بیک ناظرین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اتا اللہ عیسیٰ خان خیلوی صاحب بہت مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم کچھ اور طرح کی باتیں آج ان سے پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ کیونکہ سارے ماشاءاللہ خان صاحب کتنے فین ہیں تو بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں مزید خان صاحب کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ یار میں نے اس کو دیکھ کے ایکٹنگ شروع کی یا اس کو دیکھ کے گانا شروع کیا تو آپ کی کیس میں بھی ایسی ہی ہے یا آپ کسی اور طریقے سے بات ہیں اس وقت جو آوازیں تھیں محمد رفی اللہ انہیں غریق رحمت کرے مکیش مرہوم کشور کمار ہمارے ہانج انہیت حسین بھٹی صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے شوکت بھائی اللہ انہیں سلامتی سے رکھے نصرت فتح علی خان صاحب یہ وہ آوازیں تھیں جنہیں سن کے میں متاثر ہوا یا ایون میں نے ان کی گانے گا کہ میں سنگر بانا ہوں لیکن یہ نہیں ہوا کہ میں اپنی آواز کو اس طرح ڈھالنے اس طرح سے ڈھالیں نہیں وہ تو ماشاءاللہ آپ کی ایک بلکل یونیک وہ آپ ہی کی ہے بلکہ اب کوئی اس طرح کرے گا تو وہ کوپی آپ کی کوپی ہو سکتی ہے آپ نہیں کر سکتے وہ تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ٹون ہے آپ کی آواز کا اس ٹون سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ سے میں آپ کو سنتا ہوں ماشاءاللہ اتنی زبردست آپ کی آواز ہے میں آپ کا بڑا فین بھی ہوں آپ کی آواز میں آپ کی آواز بہت اندر جا کے لگتی ہے خاص درد ہے آپ کی آواز میں مجھے ہمیشہ یہ بڑی کریوزٹی تھی کہ وہ درد کہاں سے آیا ہے کیا وہ بلٹن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اندر تھا یا وہ کوئی ایسا واقعہ تھا یا وہ کوئی ایسی ہستی تھی یا وہ کوئی ایسی کچھ چیز ہے جواز بیسکلی تو یہ اللہ کی دین ہے لیکن اس کو پالش ضرور حالات کرتے میرے جو حالات تھے کیا کس قسم کے حالات تھے یعنی محرومیاں تھی ہر طرف اچھا محرومیاں تھی ہاں محرومیاں تھی دکھ تھے اور پھر میں ٹرائیول پتھان ہوں آج سے چالیس سال پہلے وہاں گانا بہت معجوب سمجھا جاتا تھا آپ کو کیا اس وقت لگتا تھا کہ ایک دن آپ فن کی بلندیوں گا ماشاءاللہ جس طرح مجھے تو آج بھی نہیں لگتا لیکن اس وقت تو بالکل نہیں لگتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک اللہ نے مجھے پہنچا دیا میرا یہ ٹارگر تھا ہی نہیں میں چاہتا تھا کہ صرف میں اپنے لئے گاؤں گا لیکن جب گھر سے باہر نکلا تو بھوک سے نڈال آدمی کو تو روٹی چاہیے کپڑا چاہیے تو جب میں گانے لگا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میرا تو اور کوئی کام کر نہیں سکتا نہ میں مزدوری کر سکتا ہوں نہ کچھ اور کر سکتا ہوں تو میں نے پھر اس کا محوظہ لینے شروع کر دی پھر اسی سے پیٹ بھرنا شروع کی جب اتنی سٹرکل کرتے تھے دھوپ میں کھڑے رہتے تھے اور پھر ذہن میں یہ بات بھی ہوتی تھی کہ شاید میں نہ فان کی بلندیوں پہ پہنچ سکوں یا کبھی نہ میں اس مقام پہ پہنچ سکوں تو وہ کیا چیز تھی جو آپ کو وہاں دھوپ میں کھڑا ہونے پہ مجبور کیے رکھتی تھی نہیں یہ شوق تو تھا کہ میں بھی ٹی وی پہ آؤں بلکل یہ نہیں پتا تھا کہ میں پراجر پوفارمز یا گریس بک کا ورڈ ریکارڈ تک یا بریٹش اوارڈ تک میں چلا جاؤں گا یا امام مجھے اتنے وارڈ سے نوازے گی یہ تو نہیں پتا تھا ماشاءاللہ آپ کا بیٹا سانول بہت ٹیلینٹیڈ بہت اچھا آرٹسٹ وہ بھی اب اسی طرح آ رہا ہے تو آپ اس کو جو آپ کو محرومیاں رہیں کہ آپ اس میں اب پوری کرتے ہیں وہ کس طرح سے آپ اس کو ابکریٹ کرتے ہیں وہ جواد مثلا میں سائیکل لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا تو آج جب بچے کو میں سائیکل پروائیڈ کرتا ہوں تو تو میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنی خوشیات مجھے وہ ساری محرومیاں جو ہیں وہ آپ نے ساول کو پھر ساری میں ادھر کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو کوئی محرومی نہ ہوتی تو آپ چاہتے ہیں کہ ساول آپ کے سٹائل کو آگے بڑھائے یا وہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا نہیں سٹائل اس میں آیا تو میری خواہش تھی کہ یہ جو جتنا میں نے فوق پر کام کیا ہے میں اس میں کنورٹ کرنوں اور اس کو وہ اس کو سیف کرے آگے چلائے لیکن دیکھو اب کیا بنتا ہے فیوچر بے تخاشہ گئی ہیں لائی فیوز تو کوئی یاد ہے آپ کو ایسا کوئی مزدار سا واقعہ جو آپ امارے ساتھ چیئر کر سکے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ میرے پاس آئے اس نے کہا جی آپ کا میں نے گانا سنا ہے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے مجھے بہت پسند آئے سنا دیں میں نے اسے سنا دیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے کہتا ہے جی کوئی اردو کا گانا سنا اچھا اچھا خاتے زیادہ ہیں یا کم کھاتے ہیں مطلب رج کے کھاتے ہیں کم کھاتا ہوں کم بولتا ہوں کم سوتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ محبت سچی محبت کے قائل ہیں آپ محبت سچی ہو تو اچھا ہو فارغ وقت ملتا ہوگا آپ کو کبھی کبھی جب کام نہیں ہو رہا ہوتا ہوگا جب بندہ ریلیکس کرتا ہے تو کیا سوچتے ہیں آپ کس قسم کی سوچ ہوتی ہے آپ کے دماغ میں بکس کا سارا لیتا ہوں اور کبھی کبھی ہارمونیم لے کے اپنے آپ کے لیے گاتا ہوں آج کل کیا آپ کو مزا آ رہا ہے سننے کا یا گانے کا وہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ گا کے کچھ شیئر کریں اردو میں ابن انشاء کا کلام ہے جو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں ہر جائی ہے پھر شہر سے دور ایک کٹیا ہم نے بنائی ہے اور اس کٹیا کے ماتھے پر لکھوایا ہے سب مایا ہے سب مایا ہے ہمارے پاکستان میں ایک ڈل ہماری چیز ہے وہ ہے ہمارا ٹرک اور ٹرک کی سب سے خوبصورت بات آپ کے علاقہ میں بھی بہت ہوتے ہوں گے وہ بیڈ فوڈ کے پرانے جو ٹرک ہوتے ہیں ان کی سب سے خوبصورت بات ہی ہوتی ہے کہ ان پہ ایک ہمارے لوکل آرٹسٹوں نے بڑا پیارا آرٹ ورک کیا ہوتا ہے کچھ ہیشے لگائے ہوتے ہیں بڑے پیارے سے کچھ تصویریں اس پر بنی ہوتی ہیں تو وہ بڑے ہمارے ہاں کی ایک پہچان ہے ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے تو آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں کہ ہم کوئی اور توفہ دینے کی تو گستاکی نہیں کرتے تو میں کس نے بتایا کہ یہ میری آواز ٹرکوں کے ذریعے پھیلی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ انصر شامل تھا